اید کی دلی مبارک بات گراف ایجنسی کی جانب سے ہم پیش کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ایک خاص پیشکس گراف ایجنسی کی جانب سے ناظرین آج اید کا چاند فلک پر نمودار ہو چکا ہے اور جب میں مارکٹ کے اندر بلکہ میں نہیں میری گراف ایجنسی کی پوری ٹیم جب مارکٹ کا جائزہ لینے کے لیے مارکٹ میں نکلے تو میں نے دیکھا عجیب منظر ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اپنے والد کی اونگلیاں پکڑ کر کچھ بچے ایسے ہیں جو اپنی ماں اور اپنے بہنوں کی اونگلیاں پکڑ کر مارکٹ میں کوئی چپل خرید رہا ہے تو کوئی بچہ کبھی کبھی میں نے دیکھا کہ ابودر صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں ابودر صاحب آپ اس کے بارے ہم کیا کہیں گے بھائی بھائی کہنا کیا یہ تو بلکل وقت کی سچائی ہے اور ظاہر ہے کہ مہتاب صاحب جب آپ بھی چھوٹے رہے ہوں گے تو آپ نے بھی اپنے والدین سے اس طرح کی یقیناً مجھے یقین ہے اعتماد ہے کہ زیدے کیوں ہوں گی اور بڑا عجیب ماحول ہوتا ہے صاحب آج کی شب آج کی شب میں مہتاب ہے آپ کو تجربے کی بات بتا دوں کہ جب میں چھوٹا تھا اور اکثر ہماری فرمائشیں پوری نہیں ہوتی تھی تو ہم جھگڑا کر لیتے تھے اپنے والدین سے نہیں مجھے بھائی شرٹ چاہیے ہے اور مجھے پینٹ چاہیے ہے اور پتہ نہیں کیا کیا آپ تو کچھ یاد بھی نہیں رہا اس وقت کی عید کا اپنا ایک الگ لطف ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر میں جب بھی میں بھی گیا مارکٹ پر اپنے بچوں کو جب عید وغیرہ کی شاپنگ کرانے کے لیے تو میں نے محسوس کیا یاد ان بچوں میں بڑی چاہو ہے تمام تر چیزیں آج کے دور میں مہیاں لیکن ان کو عید کے دن صاحب نیا لباس چاہیے ہے کیوں کیونکہ ایک بات اور بتا دور راز کی جو اس کے تائید ہمارے ناظرین اور خود مہتاب صاحب آپ بھی کریں گے اور جو پوری ٹیم ہماری یہاں موجود ہے میرے اس بات کی تائید کرے گا کہ میں سب کپڑا خرید لیتا تھا رات میں جو کرتا پجاما یا اس وقت پینٹ چلتی تھی یا ٹیلر کی آنے سلکیں آتی تھی تو بھائی مجھے تو رات بھر نین نہیں آتی تھی کہ کب صبح ہو اور میں نیا لباس پہن کر اپنے آئیزہ کیا جاؤں آئیزہ کیا جانے کا آپ کو بتا ہوں مقصد کیا ہوتا تھا آئیزہ کیا جاتا تھا تو اس وقت چارہ نے آٹھانے اور ایک روپے ہم لوگوں کو عیدی ملتی تھی اور صاحب میں تو عیدی کھٹا کھٹا کر کے فلم میں دیکھنے چلا جاتا تھا صاحب آپ کی بات روک کر ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ میں بتاؤں کہ جب میرے والد مجھے کپڑے زرزی کے لئے سے سلوہ کھلاتے تھے تو میں باقادہ اس کو تہہ کر کے تکیہ کی نیچے رکھ لیتا تھا اور اس لئے میں قائم مہدی ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ گفتگو کریں مگر ایک کپ اگر ہاتھوں میں چاہے لے لی تو میرے خیال سے گفتگو اور بھی خوبصورت ہو جائے گی آپ نے کیا بات کری قائم صاحب اور یہ چاہے جو ہے یہ چاہے جو ہے چاہہ بڑھا رہی ہے آپ لوگوں کی سب لوگوں کی اور یہ رونکھ ماشاءاللہ کیا فٹیج ہے یہ جو ویڈیو آپ نے صاحب شوٹ کیا ہے اور یہ ازرپان والے اور یہ موبین کے کلچے اور کواپ راڈے اور یہ سمائیاں یہ لچھے یہ کپڑے کی دکانے مجھے بھی تو آج اپنا بچپنا یاد آیا جا رہا ہے کہ بھئی کیا ہندہ آپ نے ویڈیو کوریج کیا ہے اور ہمارے ناظرین بھی اس کا لطف لے رہے ہوں گے کہ بہترین ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ میں رات بھر جب سوتا نہیں تھا اور ریزن اٹھتا تھا کہ جو مجھ سے سب سے عزیز ہوتا تھا عائزہ ہمارے میں ان تک پہنچتا تھا اور کوشش میں لگا رہا تھا کہ ان کی چپت کیسے لگاؤں ایدی کے شکل میں اور صاحب ہم لوگ جا کے ڈڑ جاتے تھے ٹھنس جاتے تھے کہ وہاں پر جو ہے ہم کسی بھی طرح سے ان سے ایدی حاصل کر لے تو بھئی میں نے تو اپنے تذروبے کی بات بتا دی آپ بتائیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم بتائیں آپ کو اپنی بات کی جب میرے والی صاحب کپڑا سلوا کر مجھے دیتے تھے تو میں سواجے کہ پوری آس ہوتا نہیں تھا اور یہ سواجے کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے نہا دوکے بلکل فیٹ فٹ ہوکے تیار ہو جاتا تھا والی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر اور مسجد تک جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے ہاں صاحب یہ بات دلوں کو چھولے لینوالی بات کر دیا آپ نے کہ آج بھی میں بچپنے سے لے کر آج تک میں اپنے والی صاحب کے ساتھ درگا جاؤں یا آسی مسجد جاؤں یا دیگر کسی مسجد پر جاؤں تو اپنے والی صاحب کے ساتھ ہی نماز کے لیے جاتا ہوں لیکن مہتاب بھائی آج ہماری عید کے موقع پر ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں ہمیں اب لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ ہم ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو ہم مالی حالت جن کی درست نہیں ہیں یہ ہمارے آئیزہ ہیں ہمارے اور آپ کے آئیزہ سبھی ناظرین آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر ایک کے کچھ آئیزہ ایسے ہوتے ہیں جن کی فائننیشل کنڈیشن اچھی نہیں ہوتی ہے تو ہم عید ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اب ہم ان کے دروازے پر جاتے ہیں ان کے حال پوچھتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں بہرحال ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذمہ داری پروردگار کی ہے لیکن اللہ نے ہم سب کو ایک چردہ معصومین علیہ السلام کے حوالے سے جو تعلیمات فرمائی ہیں ہمیں انس پر بھی عمل کرنا ہے ہم ہاں بچوں کے ساتھ انجوائے بھی کرتے ہیں لیکن ہم اپنی حسی کو اب اپنی حسی نہیں سمجھتے ہیں اب ہم دوسرے کے چہرے پر آئی ہوئی مسکان کو اپنی مسکان سمجھتے ہیں ملکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ ہماری ذمہ داریاں اب جو ہے بڑھ گئی ہے اور معاشرے کے ساتھ ہمیں چلنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا کہ ہمارے آس پاس کون سے لوگ ہیں اور کس طریقے سے رہے ہیں ہمارے عزیز قارب وہ کس حال میں ہم اگر کسی کی مدد کریں تو اس طریقے سے کریں کہ ان کو پتا نہ چلے یعنی کہ ایک ہاتھ سے اگر ہم دیں تو دوسرے ہاتھ کو معلوم نہ ہو یہ میرا کہنے کا مقصد ہے اور عبادتوں کے بعد جو ہے جو مہینہ آتا ہے وہ ہماری فلہ کا آتا ہے ہمارے لئے جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے کہ ہم ایک سال کے بعد ایک مہینے عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف دیا ہے جو صرف اشرف المخلوقات کو ہی حاصل ہے اس کے بارے میں میں بتا دوں آپ کو امام علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد اعلیٰ محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا ہر وہ دنید ہے جس دن تم سے کوئی گناہ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ گناہوں سے بچنا بھی عید کے مانند ہے یعنی کہ تم گناہوں سے پرہیش کرو گناہوں سے بچو اپنی ذمہ داریوں اپنی لائیبلٹیز کو پورا کرو یہ بھی عید ہے خالی یہ نہیں کہ میں نے کپڑے پہن لیا میں نے سمائی کھا لیا میں نے شاپنگ کر لیا یہ عید ہے نہیں ہرکیز عید نہیں ہے امام نے سختی سمنا کیا ہے کہ نہیں تمہارا ہر دن عید ہے جس دن تم سے گناہ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس عید کے موقع پر یہ میسیج بھی سمجھنا ہے اور خود سمجھنا نہیں ہے مجھے اپنے بچوں کو اپنے فیاملی کو یہ چیزوں سے روبرو کرانا ہے کہ نہیں بیٹے عید کا مطلب صرف کپڑے پہن کر شور مچانا نہیں ہے عید کا مطلب صرف سمائی کھا کر دوستوں کے ساتھ خرودنگ کر لینا عید نہیں ہے عید کا مطلب ہے کہ لوگ کے ساتھ اندر بیدا ہو تمہارے گناہوں میں کمی آنا چاہیے رمضان ایک مقصد ہے رمضان ایک میسیج ہے عید ایک میسیج ہے عید ایک بھائی چارگی کا ہے عید جو ہے گلے شکوے مٹا دینے کا نام ہے عید صرف اور اس میں صرف اور میں بتا دوں کہ آپ چاہشتیویں بنا لیں چاہے آپ شور بچا لیں چاہے آپ کپڑے خرید لیں چاہے آپ شاپنگ کر لیں مگر عید کا اصل مقصد ہے لوگوں کو آپس میں جوڑنا آپ بلکل صحیح کر رہے ہیں آپ کی بات بلکل جائز ہے ہمیں اس طریقے سے رہنا ہے معاشرے میں کہ ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو خیال لہے اور جو لوگ دکھاوا کر رہے ہیں آج میں دیکھا ہوں آج کل کے زمانے میں نے دیکھا ہے کہ کافی لوگ جو ہے وہ اپنے کو شواب کرنے کے لیے ایک سے ایک پارٹی ارنج کرتے یہ کرتے اور ان کا پڑوسی کہیں نہ کہیں بھوکا سورتا یہ غلط بات ہے اور ہمیں اس کا لحاظ مجھے اور ہم دعا گوں ہیں پروردگار ہم سب کو توفیق خطا کریں کہ ہم اپنے گناہوں خود اپنے گربان میں ذاتی طور پر ہم جھاک سکیں اور پروردگار ہمارے سب چھوٹے بڑے گناہوں کی ماذت دے استغفراللہ ربی و عطو و علی خدا حافظ و السلام دلوں میں پیار جگانے کوئی دعائی ہے دلوں میں پیار جگانے کوئی دعائی ہے